موسیقی 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 موشلی میں شرٹ سون کے سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ سن تک ساہانی کے پہنی جازت کے لئے گا نہیں سوڑیے آئے سوڑے کا عمل پیچاری ہے ہاں جی جناب تو اگر آج ہمارے پروفیسر صاحب مان گے تو میں بھی آج میرا لاہور میں لاسٹے ہو کیونکہ اگر سائن اپسیز اپروو ہو گیا تو بس بلے بلے کرکو جائیے اور اگر نہیں ہوا تو اتھی بیٹھی اگلا دن پھیرے دری صرف اتنا سر ٹائم گزرا ہے کہ میں نے نوٹس کوپی کروائے ہیں اور اتنی کوئی شدید دھوپنے کے لئے کہ میرے گٹوں میں سے بھی پسینہ چھوٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ کوپی ہو گئی ہے اب اللہ کرے کہ یہ لاسٹ ہی کوپی ہو اس سے زیادہ کوپیاں نہیں کروانی پڑیں کیونکہ ٹیجر کی طرف چاہو تو ٹیجر کو یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے اتر ذرہ دوبارہ جاؤ اور پچاس پچاس روپے کی کانٹی نیوز فکیاں ہمیں لگتی جا رہی ہیں کافی دنوں سے لیٹس ہی ہاو مچ مور تو فائنلی کافی ساری غلطیاں نکلوانے کے بعد اس سے منظور ہو چکا ہے الحمدللہ فائنلی سار سیڈ ڈیڈ کے پتر تو سنگھر جا سکتے ہوتے ہون جشنے سائنوپسیز مبارک ٹیجر بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میں کچھ کچھ بھی نہیں گیا گرم بہت اچھے ہیں پھر مجھے مال آئی درزی صاحب کہ آپ کے عید کے کپڑے تیار ہو چکے اور اگر آپ چاہرے کہ آپ عید پر لنگور نہیں انگور لگیں تو آپ آکے اپنے عید کے کپڑے لے جاؤ تو اب مجھے جانا ہے اپنے عید کے کپڑے لینے انارکلی بازار یہاں پر آپ کو ملے گی ہر قسم کی گھٹیا سے اچھی کوالٹی کے جین جس میں یہ خوٹنے بھٹی جین پائنچوں میں سراکھ والی جین اور ہر کے پائنچوں جین سراکھ والی جین تو تو مجھے پہنچوں میں سراکھ والی جین سراکھ والی جین ہمیں پہنچوں میں سراکھ والی جین ہر کے کپڑے لینے اپنے گھر ہر کے کپڑے لینے اپنے گھر ہر کے کپڑے لینے چیزوں کو دیکھ کے ورال ٹپکاتے ٹپکاتے کیونکہ وہاں پہ ہر چیز ہی اتنی اچھی ہر ہے وہ سستی لگ رہی ہوتی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ بھی لینوں یہ بھی لینوں یہ بھی لینوں اور جب بندہ واپس آئے تو وہ ہی جیب کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوچ اب کھانا کیسے لینے تو حالات اتنے بھی نادک ہو جاتے ہیں اس لیے آئی موسٹی آوائیڈ انار کا لیبادار جانا لیکن وہ تو کپڑے لینے جانے ہی جانا تھا کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ولاغز کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا کچھ عجیب سا ہوتا ہے ہم نے پورے لاہور کو ہی اپنا بیک گراؤنڈ بنا لیا ہے پیچھے میٹرو جی سی اور اس وقت میں کھڑا ہوں سطح سمندر اور سطح لاہور کے روڈ سے کتنی بلندی پہ یہ دیکھو یہ تیلی فون کا ٹاور جو ہے یہ میرے کلکل ہاتھ کی قریب یہ سامنے پہنچا ہوا ہے اور وہ سامنے سڑک ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس اب لاہور کو اپنا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے کتنی محنت کی درکار تھی کس قسم کی مشکلات کا میں نے سامنا کیا ہے دیکھو ذرا موسیقی 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 بال صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو ماتھے پہ ہی لیٹے رہنا ہے سو وہی کچھ 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 ہو رہا ہے لیکن ویسے اچھے کرٹیں ہاں جی جناب تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ولوگ ہوتا ہے ختم ملتے ہیں پھر کل دوبارہ اور ہاں جنرل سبسکرائب کر دینا یار دوست نہیں ہو سنگی نہیں ہو جگر نہیں ہو جگر ہو اپنے مجھے پتہ اگر ملتے ہیں پھر کچھ 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 کچھ